اللہم صلی اللہ محمد معاود محمد مومنین اکرام محبان اہل بیت موالیان حیدر قرار آج بہت ہی اہم مسئلہ جو اکثر مومنین اور مومنات اس کے بارے میں سوال کرتے رہتے ہیں کہ نماز جو بندہ نہیں پڑھتا لیکن روزہ رکھتا ہے آیا اس کا روزہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے یعنی اصام بدون الصلاة یجوز او لا یجوز صحیح او لیسا صحیح کہ روزہ بغیر نماز کے یعنی صرف آدمی روزہ تو رکھتا ہے لیکن واجب نماز ادا نہیں کرتا اس کا روزہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے مومنین اکرام اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ صحیح ہے روزہ رکھنا اس کے لئے جائزہ ہے لیکن اس کے بعد ایک دوسرا سوال ہے کیا یا اس کو عجر ملے گا یا نہیں ملے گا تو اس کے بارے میں جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ صحیح ہے لیکن حقیقی روزہ دار یہ تب بنے گا جب یہ نماز بھی ادا کرے گا جیسا کہ نبیوں کے سلطان احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کم من ساع من لیسا لہو من سیامہی اللہ الجوع والعطش کہ کتنے ہی روزہ دار ہیں جن کا روزہ سوائے بوک اور پیاس کے اور کچھ بھی نہیں ہے تو اب یہ بھی روزہ دار جو روزہ تو رکھ رہا ہے لیکن نماز ادا نہیں کر رہا تو اس کا روزہ سوائے بوک اور پیاس کے اور کچھ بھی نہیں ہے تو مومنین اکرام روزہ شرف قبولیت تک تب پہنچے گا جب آدمی واجب نماز بھی ادا کرے گا واجب نماز ادا کر کے آبار گئے الہی میں اپنے روزہ کے قبول ہونے کی دعا مانگے گا مومنین اکرام کل کے آنے والا جو دن ہے یوم الاربیاء یعنی بدھ کا دن ہے اس دن کا جو ذکر ہے آپ نے ایک سو دفعہ یعنی آپ کے پاس جو تسبیح ہے اس کے کل جو ہے دانے ایک سو ایک ہیں تو پہلہ دانہ چھوڑ کے ہر دانے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے یہ ذکر پڑھنا ہے یہ نماز صبح سے لے کر بدھ والے دن نماز مغرب تک آپ اس ذکر کو بجا لاسکتے ہیں بارگئے امیر المومنین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام محبان اہل بیت کے نیک شریف مقاصد پورے فرمائے اس مہ رمضان المبارک میں واجبات بجلانے کی توفیق نیت فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعاد محمد واجل فرجہ